ہیلو دوستو آپ سبی کو پرمیشو مسیح کے نام میں جے مسیح کی پرمیشو کے نام کی ستوتی اور مہیمہ ہو پھر سے میں آپ سبی کا سواغت کرتا ہوں ہمارے ایک اور نئے ویڈیو کے مادھم سے دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں یشو مسیح کے دوسرے آگمن کے بارے میں جی ہاں دوستو بہت بار آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ برادر یشو مسیح کے دوسرے آگمن کے بھی شہ میں ایک ویڈیو بنائیے ہمیں بتائیے کہ اس دن کے لئے ہم کیا کریں کہ اس پرکار سے ہمیں تیاری کرنا ہے ساری باتیں ہمیں بتائیے تو آج کے اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ کو ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو ہر ایک مسیح بیکتی کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ابھی یشو مسیح پر وشواس کرتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ یشو مسیح کے سنگ سورگ میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے کیا صرف چرچ جانے سے آپ یشو کے سنگ چلے جاؤ گے یا پھر آپ چرچ جاتے رہو تب بھی اب یشو کے سنگ نہیں جاؤ گے اس بات کو اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی لئے بہت دھیان سے آج کے اس ویڈیو کو سنیں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کے آتمک جیبن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بائیوال کے بچنوں سے میں آپ کو کچھ باتوں کو بتانے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں کہ وہ دن جب یشو مسیح سنسار میں آئیں گے تب بہت سارے لوگوں کا جو موہ ہے وہ کالا ہو جائے گا لججت ہو جائے گا بہت سارے مسیح لوگ ایسے ہوں گے جو آج ایک خری شکشہ کی باتیں کرتے ہیں آج اپنے آپ کو بہت بڑا ایک پرچارک دکھاتے ہیں ایک پاسٹر دکھاتے ہیں بہت بڑے وشواسی اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اُس دن یشو مسیح آگمن پر وہ لججت ہوں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب گلت تھا اسی لئے آپ اور ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو جاچنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا سکشہ دے رہے ہیں کیا سکشہ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں یا پھر ہم کسی اور سے کیا سن رہے ہیں کیا وہ بائیبل کا نوصر ہے یا نہیں ہے یہ ساری باتوں کو جاچنے کا جو کام ہے وہ ہمیں سویم کرنا ہوگا ہمیں پویتراتمن کے دوارہ چیزوں کو سمجھنا ہوگا اسی لئے بہت ضروری ہے کہ آپ بائیبل کے بچنوں کو بڑے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں کسی کے بھی کہنے میں آ کر کوئی بھی باتوں کو ماننے سے پہلے بائیبل کا نوصر اس کو ضرور جاچے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں یشو مسیح کے آگمن کے بارے میں کہ جب یشو مسیح آئیں گے تو اس کے لئے میں ایک بچن آپ کے لئے پڑنا چاہتا ہوں آپ دھیان سے اس بچن کو سنیے گا پہلا تسلونی کیوں اس کا چار ادھیائے اور اس کا سولہ آیات یہاں پر لکھا ہے کیونکہ پربو آپ ہی سورگر سے اترے گا اس سمیں للکار اور پردھان دودھ کا سبد سنائی دے گا اور پرمشر کی طور ہی پھوکی جائے گی اور جو مسیح میں مرے ہیں بے پہلے جی اٹھیں گے دیکھیں جب بھی یشو مسیح کا دوسرا آگمن ہوگا سب سے پہلے کون لوگ یشو کے سنگبادلوں پر اٹھائے جائیں گے وہ لوگ جو یشو کے آگمن پر مر چکے ہوں گے یعنی کہ سنسارک لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جن لوگوں نے پربو یشو مسیح پر وشواس کیا ہوگا جو بچن کے انوسار جنہوں نے جیون جیا ہوگا جن کا جیون مرتے دم تک پربو کے بچن میں رہا ہوگا وہ لوگ اگر وہ قبر میں بھی ہوں گے تو یشو مسیح کے آنے کے سمیں جب ترحی پھوکی جائے گی دودھوں کے دورہ پردھان دودھ کے دورہ ترحی پھوکی جائے گی اس ترحی کی آواز سن کر قبر کھل جائیں گی اور قبر میں سے وہ لوگ جو پربو کے لوگ تھے جو سو رہے تھے وہ جیویت ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جب یشو مسیح کا آگمن ہوگا اس سمیں جندہ لوگ نہیں سورگ میں پھوکی جائیں گے پہلے سب سے پہلے مردے جو یشو کے بشواس میں مرے تھے وہ لوگ جیویت کیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم چیزوں کو آگے بڑھتے ہو دیکھ پائیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ آج جندہ ہیں تو آپ کا جیوان پویتر ہونا چاہیے دیکھیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یشو مسیح کا دوسرا آگمن کب ہوگا لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب بھی یشو مسیح کا دوسرا آگمن ہوگا وہ اچانک سے ہوگا اسی لیے ہم سمیں نہیں جانتے اس بجے سے ہمیں روج اپنے جیوان کو پویتر تائی میں چلانا ضروری ہے پویتر تائی میں اگر آپ نہیں چلتے مان لیجئے کہ آج یشو مسیح کا آگمن ہوتا ہے اور آپ اور ہم جندہ ہیں تو کیا ہم سورک جائیں گے تب ہی ہم سورک جائیں گے جب ہم یشو کے بچن کے انوصار جیون جیتے ہوں گے اور مان لیجئے کہ اب یشو مسیح ابھی نہیں آئے ہیں اور آج میں اور آپ میں سے کوئی بھی اگر اس سنسار کو چھوڑ کر اپنے آتما کو شریح سے تیاغ کر ہم اس سنسار کو چھوڑ دیتے ہیں جندہ نہیں ہوگا دوسرے آگمن پر تو اسی لیے آگے ایک بچن اور پڑھیں گے تب سمجھیں گے اس کا ہم چار کے تیرہ ہم کو پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے ہے بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کے وشے میں جو سوتے ہیں آجیانی رہو ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے سمان شوک کرو جنہیں آشا نہیں پر میشن کا بچن کیا کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم آجیانی رہو کہ تم دوسروں کے سمان شوک کرو آج بہت سارے مسیلوں گے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پریے جن مر گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا جندہ ہوں گے نہیں ہوں گے اس پرکار سے سوچ بچار دوسرے لوگ کرتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے پرمیشن کا بچن یا کہہ کر آجیانی مت بنو پرمیشن کا بچن میں ساف ساف لکھا اگر کوئی ویکتی پربو میں سو گیا ہے تو وہ ایک دن جی اٹھے گا اور اس کا جی اٹھنا تیہ ہے میرے پریو اور یشو کے آگمان پر سب سے پہلی جو گھٹنا ہونے والی ہے وہ یہی گھٹنا ہونے والی ہے کہ مردے سب سے پہلے جی اٹھیں گے اور اگر ہم اس کے چودہ آیت کو پڑھتے تو اس کے آگے چودہ میں دیکھیا لکھا ہے کیونکہ یہ دی ہم بشواس کرتے ہیں کہ یشو مرا اور جی بھی اٹھا تو ویسے ہی پرمیشر انہیں بھی جو یشو میں سو گئے ہیں اسی کے ساتھ لے آئے گا یعنی کی یشو مسیح کے ساتھ لے آئے گا کا ارتھ کیا ہے کہ جی جیسے یشو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور یشو پر اب جو بشواس کرتے ہیں اس بشواس کے کاران جب یشو مسیح کا دوسرا آگمان ہوگا تب وہ سارے مرے ہوئے جتنوں نے یشو مسیح پر وشواس کیا ہوگا اسی طرح سے جندہ ہو جائیں گے جیسے یشو مسیح قبر میں سے جندہ ہوئے تھے اور یشو کے ساتھ آ جائیں گے یعنی کی یشو کے آگمن کے ساتھ جیسے ان کا دوسرا آگمن ہوگا مردے اس کے ساتھ ہی ساتھ اٹھائے جائیں گے اسی لئے میرے پریو اگر اس سنسار میں ہم جیتے جی پربو پر وشواس کرتے اس کے بعد اگر ایشو کے آگمن سے پہلے ہم مر بھی جاتے ہیں تو بھی ہمارے پاس آشا ہے کہ ہم ایک دن جی اٹھیں گے کیونکہ انے جاتی ایک پاس وہ آشا نہیں ہے ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے کہ وہ جی اٹھیں گے اسی لئے بچن میں ساف ساف لکھا ہے کہ ان کے سامان شوک مت کرو جنہیں آشا نہیں ہے پرانتو ہمارے پاس ایک آشا ہے میرے پریو اسی لئے اس دن کے لئے تیار ہو ہم یہ سب کچھ سنسار کے دھن دولات آشش پانے کے لئے ہی ایشو مسیح پہ بشواس کرتے ہیں تو آپ بہت ہی ابھاگے ہو جائیں گے اس دن جب ایشو مسیح کا آگمن ہوگا کیونکہ ایشو مسیح کے بل انہی کو لینے آئے گا جو سورگ جانے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے جو ایشو مسیح کے بچن میں چل رہا ہے ایک اور بچن میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں اسی چوتھے ادھیایت پہتلا تیسلونی کے چوتھا دیائے کے سترہ آیت کو دیکھیں یہاں پر لکھا ہے تب ہم جو جیبیت اور بچے رہیں گے اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے کی ہوا میں پربو سے ملے اور اس ریتی سے ہم صدا پربو کے ساتھ رہیں گے اب بات آتی ہے جندہ رہنے والوں کے لئے جب ایشو مسیح کا آگمن ہوگا تو ہم نے دیکھا جو مرے ہوئے لوگ ہیں جو پربو پر وشواس کرتے تھے ایشو پر وشواس رکھا ہوگا وچن کا نوصہ رہے ہوں گے وہ لوگ ایشو کے سنگ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے ان کا روپانترن ہوگا ان کا چہرہ بدل جائے گا ان کا شریر جو ہے چہرہ کا مطلب آج کا شریر بدل جائے گا یعنی جو شریر ہمارا پاپ کا ہے یہ پنر و تھن کا شریر ملے گا اور ہم بادلوں پر ان مردوں کے سمان جو اٹھے ہیں جی اٹھے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی بادلوں پر ایشو مسیح کے سنگ اٹھا لیے جائیں گے اور ہم سدہ سدہ ایشو کے ساتھ اسی پرکار سے پرمیشو کے ساتھ رہیں گے تو جو ویکتی پربو ایشو پر وشواس کرتا ہے وہ اگر وشواس کے ساتھ ساتھ مر جاتا ہے تو بھی وہ جندہ کیا جائے گا اور اگر جو ویکتی جیویت رہے گا ایشو کے آگمن پر وہ بھی اس کا روپانترن ہوگا اس کا شریر بدلے گا اور وہ بھی ایک آتمیک دہے میں ہو کر ایشو مسیح کے سنگ سورگ میں اٹھایا جائے گا تو میرے پریو ان بچنوں کے آدھارت میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایشو مسیح کا جو پنردھان ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے جو اس پر وشواس کرتا ہے تو ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے کہ آپ اور ہم وچن کے انوصار اپنے آپ کو جاتے کون پاسٹر کیا کہہ رہا ہے کون بشواسی کیا کہہ رہا ہے ان سب کو جب ہم سنتے ہیں اسے وچنوں سے پرکنا ضروری ہے آج کھری سکشہ کے نام پر لوگوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے بھرمایا جا رہا ہے ایشو مسیح نے کہا تھا یاد رکھنا سابدھان رہنا کہ تمہیں کوئی بھرمانے نہ پائے میرے پریو آج لاکھوں لاکھوں لوگ بھرمایا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ کان کی خجلی کا نوصار پرچار کرنے والے آج جگت میں نکلا ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے گیانی بائیبل کا گاتا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بائیبل کو اتنا جان لیا ہے کہ جتنا کی پرمیشور بھی نہیں جانتا ہے اور اس پرکار سے وہ لوگ جو ان لوگوں کو سن رہے ہیں وہ ان کے سمان مرک تھا کہ کام کرتے ہو اپنے آپ کو نرک کیوں اور لے کے جا رہے ہیں اس لئے میرے پریو یاد رکھی آپ کس کو سن رہے ہیں اگر آپ نے خود بائیبلز اس کو نہیں جا چا تو آپ کی دشا بھی ان لوگوں کے سمان ہوگا جنہیں انت کے سمیے میں نرک میں ڈال دیا جائے گا اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہی بھرمانے والے پاسٹر ہوں گے